السلام علیکم اوپرس آج کی اس ویڈیو میں ملتانی میٹی کے یوزیز بتاؤں گی جو لوگ کھانے کے شکین ہیں جو لوگ جو ہے اسے یوز کرتے ہیں اس کے بینفیٹ اور سائیڈ فیکٹ اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے جو ہے اس کے بینفیٹ یہ ہے اگر آپ کی سکین اویلی ہے تو گلز آپ اسے یوز کر سکتے ہیں گلز بوائز جو ہے اسے ہر سکین ٹائپ جو ہے اسے یوز کیا جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی اسے کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اور جو لوگ کھاتے ہیں انہیں کیا نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو آج کی ویڈیو کافی ہیلپ فل ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے جن کے فیس کے اوپر ریڈنس آ چکی ہے کافی زیادہ آئل ہے اور وہ کافی زیادہ مسلم سائل سے سکین ان کی دو چار ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ گلز بوائز ایسے ہوتے ہیں سکین کے اوپر جو ہے کیمیکلز بری کری میں یوز کر کر کے سکین کا بیڑا گرد کیا ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے ویڈیو کم کمل تاک دیکھنا ہے پھر ہی آپ کو سمجھ لگے گی تو کائنڈلی آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے سکین کے اوپر اس طرح کے چھوٹ چھوٹے سے پیمپلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پورٹس جو ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں یا کیمیکل بری کری میں یوز کر کے سکین اس طریقے سے ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی سب سے پہلے میں نے ایک بول لے لیا ہے اچھا اس میں دیکھیں میں نے دو ٹکرے جو ہے اس کے ملتانی مٹی کے اس میں ایڈ کر دیں یہ آپ کو کسی بھی پنساری سے مل جائے گی آپ پورڈر بنا کر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اتنی مہنے سے ایک ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لائک کرنا بھی بول جاتے ہیں ابھی آپ گوھر سے دیکھیں یہ کس طرح کیسے پانی میں جذب پانی کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں جو لوگ اسے کھاتے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں کہ یہ خون کو اسی طریقے سے چوستی ہے تو آپ اسے نہ کھایا کریں حدیث میں بھی ہے کہ اگر آپ اسے میڈیسن سمجھ کے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں ورنہ آپ اسے کھا نہیں سکتے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں آپ کو آگے چاہ کے اسے کھا کر بھی چیک کرواؤں گی کہ کیا اس کا ٹیسٹ ہے تو اس طریقے سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ کو خالص لینی ہے مارکٹ میں ڈیفرنٹ طرح کہ آپ کو ملتانی میٹی مل رہی ہوتی ہے آپ کو خالص ملتانی میٹی لینی ہے اب میں اسے کھا کر بھی آپ کو چیک کرواتی ہوں کچھ کل اسے کھاتی ہیں لیکن حدیث کے مطابق بھی ہے کہ اسے کھانا نہیں چاہیے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور چیک کرواتی ہوں کس طرح کی ہے یہ ہے جی گئیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی جو ہے اس کا مجھے ٹیسٹ اچھا نہیں لگا لیکن کافی زیادہ جو ہے لوگ اس بات کا ریویو دے رہے تھے کہ اچھا اگر آپ اسے میڈیسن سمجھ کی کھانا چاہیں تو پھر آپ اسے کھا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے یہ ہماری سکن کے لیے کافی اچھے بینیفٹ لاتی ہے یعنی کہ بالوں کے اوپر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ایک پیسٹ بنا کے جن کے بال کافی اویلی اویلی رہتے ہیں تو وہ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہے جن کے فیسٹ کے اوپر الرجی وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا اپنے یعنی کہ سکن پر یا کسی جسم کے اوپر جو ہے لرجی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی اسے پیسٹ بنا کر یوز کار سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے کافی زیادہ بینیفیٹ ہیں اچھا یہ سندل پورڈر ہے آپ سندل پورڈر بھی لے سکتے ہیں اس میں اور آپ لے سکتے ہیں جی اورنج کا پورڈر ٹھیک ہے اورنج پورڈر بھی لے سکتے ہیں جن کے فیس کے اوپر ایکنی وغیرہ کا مسئلہ ہو رہا ہے وہ اورنج پورڈر سندل پورڈر اور اس کے علاوہ جو ملتانی مٹی ہے وہ خالص والی لینی ہے آپ کو اور اس کا یوز کر کے تو اچھے بینیفیٹ حاصل کر سکتی ہیں اسے جو ہے سکین کو وائٹننگ کے لیے بھی استعمال کی اجازتہ ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اچھا اور میں آپ کو ایک بات بتاتی چلو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنلی سسکرائب میر چینل اور ساتھ والی بیل کو ضرور پریس کیجئے اسے ہوگا یہ کہ جو بھی میں نئی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے پہنچے گی آپ تک جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ جو اریجنل والی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے اور اس طریقے سے آپ اس کا پیسٹ بنا کے اوپر سے پانی اتار کے ٹھیک ہے پھر اسے یوز میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ کافی جلدی جو ہے میں اس کے اچھے اچھے یوزز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو مجھے بینیفیٹ ملے ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے مارکٹ میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ طرح کی جو ہے ملتانی مٹی مل رہی ہوتی ہے تو آپ اسے جو ہے یوز نہ کریں بہتر تو یہی ہے کہ آپ انساری کی دکانتے اس طرح کی جو ہے ملتانی مٹی لے آئیں اور اسے یوز کریں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ